جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام میں ہوں عدیل احسان اور ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوپن ہیگن ڈین مارک کے نیر اس سٹی اوری سٹارڈ کی ہے یہ تو نہیں پتا کہ مقامی زبان میں بھی اسے اوری سٹارڈ ہی کہا جاتا ہے یا کچھ اور کہا جاتا ہے میری لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ جو آپ کو بریج سا نظر آ رہا ہے یہ میٹرو کا ٹریک ہے اور رائٹ سائیڈ پہ نیولی کنسٹرکٹڈ بیلڈنگز اور لیفٹ سائیڈ پہ خاموش اور خوبصورت نہر کا منظر ہے تو یہ تو ہوگی اس ویڈیو کے حوالے سے اور ویڈیو میں آگے جا کر آپ کوپن ہیگن ڈین مارک سے ٹیک آف کرتی میری فلائٹ اور مانچسٹر ائرپورٹ یوکے پر اس فلائٹ کی لینڈنگ بھی دیکھیں گے تو آج کی جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس میں میں کوشش کروں گا یہ ایکسپلین کرنے کی کہ یورپ آنے والا ہر دوسرا شخص آپ کو پرتگال کی امیگریشن لینے کا خواہش مند کیوں نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ چند دوسرے یورپین کنٹریز میں جو سیٹلڈ لوگ ہیں وہ بھی پرتگال کا رخ کیوں کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا تھوڑا بہت اپنے نالج کے حساب سے اس کو ایکسپلین کرنے کی دیکھیں پرتگال جو ہے یہ یورپ کا اکلوتا ایسا کنٹری ہے جس کی امیگریشن پچھلی دو تین دہائیوں سے مسلسل جو ہے نئے آنے والے امیگرنٹس کے لیے اوپن ہے اگر آپ پرتگال میں موجود ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ کے اپنے ملک کا پاسپورٹ ہے اس پر ویزا ہے یا نہیں ہے یا نئے لوگ جو شینگن ویزا لے کر آتے ہیں اور پرتگال پہنچ جاتے ہیں یا وہ سب لوگ جو پرتگال میں موجود ہیں اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ پرتگال کی امیگریشن بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ اگر آپ پرتگال میں موجود ہیں اور کسی بھی سٹیٹس پر ہیں تو آپ پرتگال کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں پرتگال آنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف پرتگال کا ہی ویزا ہو تب ہی آپ پرتگال آ سکتے ہیں پرتگال آنے کے لیے آپ کے پاس شینگن زون کے ستائیس ممالک میں سے کسی ایک کا کوئی بھی ویزا ہو تو آپ پرتگال آ کر اپنا امیگریشن پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں پرتگال کا پہلا ریزیڈنس کارڈ لینے میں تقریباً ایک سال سے دو سال تک لگ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آرٹیکل میں ریزیڈنس کارڈ لے رہے ہیں لیکن ریزیڈنس کارڈ لینے کے پانچ سال بعد آپ پرتگال کی نیشنالٹی اپلائی کرتے ہیں اور نیشنالٹی کی اپروول میں تقریباً چھے ماہ سے لے کر سال یا ڈیڑھ سال کا عرصہ لگ جاتا ہے اور جس کے بعد آپ کو پرتگال کا پاسپورٹ مل جاتا ہے اور پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ دنیا کے ایک سو ستاسی ممالک میں بغیر کسی ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں پرتگال کی امیگریشن کو نئے آنے والوں کے لیے انتہائی آسان بنایا گیا ہے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت ایسے کروں گا کہ کوئی بھی نیا شخص جو پرتگال میں داخل ہوتا ہے وہ صرف اپنا ٹیکس نمبر لینے کے بعد پہلے دن سے اگر وہ چاہے تو اپنا ذاتی بزنس یا ذاتی سروسز چھوٹا مٹا کام وہ شروع کر سکتا ہے یا وہ کسی کے پاس ملازمت بھی کر سکتا ہے تو مطلب یہ کہ آپ کو کسی کے پاس کام کرنے کے لیے یا اپنا ذاتی بزنس یا کوئی ذاتی کام کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ریزیڈنسی سٹیٹس نہیں چاہیے سوائے پرتگال کے ٹیکس نمبر کے پرتگال میں سکول کے بچوں کی جو تعلیم ہے یہ بالکل فری ہے اور اس کے علاوہ میڈیکل کی جو سہولیات ہیں وہ بھی بالکل فری مہیا کی جاتی ہیں پرتگال کا ٹیکس نمبر ملنے کے فوری بعد آپ دنیا کا ہر قانونی کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس جوب کرنا چاہیں وہ بھی ممکن ہے جو کہ شاید ہی یورپ کے کسی دوسرے ملک میں پوسیبل ہو پرتگال میں اپنی فیملی کو لانا بھی دوسرے یورپین ممالک کے حساب سے انتہائی آسان طریقہ کار ہے پرتگال میں دوسرے یورپین ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی بڑی تعداد کی بھی یہی وجہ ہے کہ پرتگال کے قانون کے حساب سے یہاں فیملی کو بہ آسانی لایا جا سکتا ہے جیسے ہی پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ آپ کو ملتا ہے آپ اگر چاہیں تو اپنی بیوی اپنے بچوں اور اپنے والدین کو بہ آسانی پرتگال لا سکتے ہیں آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی سالانہ انکم جو ہے وہ اتنی ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں یا اپنے والدین کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ ملتے ہی آپ اکثر ممالک سے حاصل کیا گیا ڈائیونگ لائسنس بڑی آسانی سے تبدیل کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پرتگال کے ریزیڈنس کارڈ پر آپ شینگن زون کے 27 ممالک میں بغیر کسی ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی دوسرے ممالک میں بھی آپ بغیر کسی ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں یا اکثر ممالک کا ویزا جو ہے اس ریزیڈنس کارڈ کی وجہ سے آن لائن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو اب بات کروں گا یہاں پر جوبز کے حوالے سے کہ آپ کو زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں وہ کس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کھتی باڑی کا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کو مقامی زبان میں جسے عبرا کہا جاتا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں جس کو مزدور بولا جاتا ہے تو یہ بلڈنگ مٹیریل وغیرہ کا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے سکلڈ اور پروفیشنل لوگ آپ کو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کال سینٹرز پر کام کر رہے ہیں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر بیٹھے پرتگیزی یا انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے فری لانسنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ پرتگال جو ہے یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور یہاں پر ٹورزم بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ لوگ جو ہیں آپ کو ریسٹورانٹس پہ ہوتیلز میں اور ٹورسٹ ریزورٹس وغیرہ پہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یہاں پر انڈسٹری وغیرہ بھی موجود ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لوگ جب ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے تو اس کے بعد اپنا ڈرائیونگ لائسنس چینج کروا کر آپ کو اوبر یا بولٹ ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو فود ڈلیوری کا کام کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے اپنی موبائل شاپس وغیرہ بنائی ہیں یہاں پر میں ایک بات لازمی کلیر کرنا چاہوں گا کہ پرتگال میں آپ پہلے دن سے جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنا ذاتی کام یا پھر کسی کے پاس جوب کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا کوئی ذاتی بزنس وغیرہ شروع کر رہے ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی دکان وغیرہ اوپن کر رہے ہیں تب بھی آپ کو قانون کے حساب سے اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھ سکتے ہیں مقصد یہ کہ آپ کے پاس اگر خود ریزیڈنس کارڈ بھی نہیں ہے اس کے باوجود آپ کسی دوسرے ریزیڈنس کارڈ والے کو یا بغیر ریزیڈنس کارڈ والے شخص کو بھی اپنے پاس کام کے لیے قانونی طور پر رکھ سکتے ہیں پرتگال میں آپ کو اکثر ہمارے لوگ ریسٹورانٹس کیفیٹیریا اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فیڈز ہیں جو شاید میرے لیے اس ویڈیو میں سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور ریزیڈنس کارڈ لے رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی فیملیز کو لاتے ہیں اور ایک دن پاسپورٹ بھی حاصل کرتے ہیں پاس دنیا کے ایک سو ستاسی ممالک کے دروازے کھل جاتے ہیں جن میں اکثریت ایسے ممالک کی ہے جہاں پر آپ پرمننٹ سیٹل ہو سکتے ہیں یا آپ ہالیڈیز کے لیے بھی بغیر کسی ویزا کے جا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ انفرمیشن لازمی دینا چاہوں گا وہ تمام لوگ جو پرتگال نئے آئے ہیں یا ابھی آنے کا پلان کر رہے ہیں تو پرتگال میں موجود سکیمرز دو نمبر ایجنٹس دو نمبر کنسلٹنٹس یا کسی بھی فراڈیے سے لازمی ہوشیار رہیے گا کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے جو پرتگال میں نئے آئے تھے اور کسی قسم کے سکیم سے خود کو محفوظ رکھ سکے مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دی گئی انفرمیشن پسند آئی ہوگی آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ